دیکھئے جو لوگ فیزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہوتا ہے ان میں انڈورفنز اور انکیفلنز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ نرکاٹکس ہیں تو جب قدرت نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ایکسپلور کریں کہ اگر ہم فیزیکلی ایکٹیو ہو جائیں گے اور فیزیکلی ایکٹیو ہونے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ بھی ہے بہت سارے اور بینیفٹس بھی ہیں پر ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ نرکاٹکس پیدا ہو جائیں گے یہ قدرتی جو اندر نرکاٹکس ہیں یہ ہمارے جذبات کو مصبت جانب لے جائیں گے جو کہ خام خواب منفی جانب جا رہے ہیں جیسے کوئی پتانگ ہے اور کنی کھا رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ سے کنی بانتے ہیں تو چونکہ ہماری پتانگ ہر وقت کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ڈاما ڈول ہوتی ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنی نہ کھائے تو ایک رستہ اس کا یہ موجود ہے کہ آپ فیزیکلی ایکٹیو ہوں اور یہ بڑا آسان سا کام ہے ازل سے انسان بچینی میں چلتا ہے تو بچینی میں چلنے سے بچینی کم ہوتی ہے تو وہ اسی وجہ سے کم ہوتی ہے کہ نرکاٹکس پیدا ہو رہے ہیں اندر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ ہو تو پھر آپ بھاگتے ہیں جب آپ بھاگتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکتا ہے اور جب دل تیزی سے دھڑکتا ہے تو اس سے آپ کی جو کارڈیو باسکولر ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میں کرج آ جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرج ہے لفظ اس کے اندر جو اٹیلین لفظ ہے اصل میں جو کار تھا کار سی او آر کار ایک اٹیلین لفظ تھا کار وہ انگریزی زبان میں آیا تو کار سے کرج بن گیا تو کار کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ ہمت ہوتی ہے اور ہمت کس جگہ کہتے ہیں ہوتی ہے دل میں دل میں ہمت ہوتی ہے یعنی کرج جو ہوتی ہے تو اس لیے جب آپ دل کی برزشیں کرتے ہیں تو آپ کے دل کے پتھے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ میں کرج زیادہ آ جاتی ہے کرج جو کہ کانفیڈنس کا ایک اہم جذب ہے تو آپ اندازہ کریں کہ جسم کو اور جذبات کو جو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں یہ آپس میں کتنا اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں لیکن سر یہ جو خاطر ہونا ہے اگزرشن ہے یہ اگر آپ شعور کے ساتھ کریں تو پھر اس کی زیادہ ایڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ شعور کے ساتھ کہ اچھا ابھی کوئی کیمیکلز ریلیز ہوئیں گے نارکوٹکس ریلیز ہوئیں گے میں بہتر فیل کرنا شروع کر دوں گا تو پھر آپ ان کو زیادہ فیل کرتے ہیں یہ وہی ہے نا ان انٹیسپیشن جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کسی چیز کو ہم بکس سے پہلے ہی محسوس کرتے ہیں تو جب آپ سوچئے کہ دل تیزی سے دھڑکے گا جسے کارڈیک ایکسرسائزز کی وجہ سے کہتے ہیں لیکن اب ایک جو نئی اویرنس عوام میں آئے گی آپ دیکھیں گے کہ لوگ بقیدہ کہا کریں گے کہ بریدنگ ایکسرسائزز کرنی چاہیے کیونکہ عرصہ دراز سے کارڈیالوجی کا سبجیکٹ بہت زبردست سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا اور کارڈیالوجیسٹ ہونا بڑا اونچا مقام تھا اس کے مقابلے میں جو چیس فیزیشن ہے اس کی وہ ویلیو نہیں تھی خانسی نزلہ زکام والا فیزیشن خانسی نزلہ زکام والے فیزیشن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا لیکن یہ جو وبا آئی ہے جو ڈریکٹلی ریسپریٹری سسٹم پہ اٹیک کرتی ہے اور اس وبا سے بچنے کے لیے آپ جیسے کہتے ہیں ہاتھ دونا چاہیے مو دونا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے لیکن جس جگہ جا کے یہ جراسیم اٹیک کرتے ہیں وہ ہے نظام تنفس کی میوکس ممبرین اور وہ جو میوکس ممبرین ہے سانس کی نالیوں کے اندر جو جلی ہے جہاں میں سے آکسیجن ٹرانسفر ہوتی ہے اندر اور کاربن ڈائکسائیڈ آتی ہے باہر یعنی وہ جلی جہاں یہ ایکسچینج ہوتا ہے گیسز کا کہ آکسیجن اندر جا رہی ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ باہر آ رہی ہے یہ جو جلی ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ کرونا وائرس اور جا کے اسے چپک جاتا ہے اور اس کے چپکنے کے لیے خنجر نما چھوٹے چھوٹے اصلے بھی ہیں جس کو جا کے وہ اپنے پنجے اس میں گھاڑ دیتا ہے اور اس کے اندر گھوچ جاتا ہے اور اگر یہ جلی مضبوط ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتا یہ اس کا جو خنجر ہے وہ اندر رہ جاتا ہے اور وہ خود باہر گرتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے اگر وہ مضبوط ہو اور یہ جو جلی ہے اس کو کمزور کرنے کا طریقہ ہے کہ سگرٹ دب کے پیو دب کے پیو اگر سگرٹ پییں گے گردوں کو باہر انہیل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلی مار کھائی ہوئی کمزور جلی ہوگی اور اگر آپ بریدنگ ایکسرسائزز کر رہے ہوں گے یعنی سانس لیں گے تو یہ جلی پھیلے گی اور پھر سکڑے گی اور پھر سکڑے گی تو جب کوئی مسلز پھیلتے ہیں اور سکڑتے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں جیسے اگر آپ ڈنبل کرتے ہیں اس طرح تو وہ پھیلتے بھی ہیں اور سکڑتے بھی ہیں اور وہ جو چیز مسل ہو اور وہ پھیلے اور سکڑے تو وہ تگڑی ہو جاتی ہے پلس جب آپ لمبا سانس لیتے ہیں تو آپ کے پھپڑوں کے دور والے حصے بھی کام کرنے لگتے ہیں نورملی وہ کام نہیں کر رہے ہوتے وہ ریزرو فورسز ہیں جیسے ہماری فوجوں میں ہوتی ہے نا پہلی ڈیفنس لائن پھر دوسری ڈیفنس لائن آپ کو پتا ہے گجران والا دوسری ڈیفنس لائن ہے لاہور پہلی ڈیفنس لائن ہے تو جو فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں پہلے لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں خدا نہ خاصتہ دشمن لاہور پہ حملہ کرے تو جو دوسری ڈیفنس لائن ہے یعنی گجران والا کی ڈیفنس لائن وہ بھی کود کے مدان میں آ جائے گی تو ہمارے جسم میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم زیادہ حرکت نہیں کر رہے ہیں تو ہماری پہلی ڈیفنس لائن یعنی اوپر اوپر سے سانس آتا رہتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا لیکن جب ہم تیز چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ سانس آ رہا ہے سانس جا رہا ہے اور جب آپ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تو سانس بہت زور سے آنے جانے کا احساس ہونے لگتا ہے اور آپ کا چیسٹ کا نظام آپ کی پسلیاں پسلیوں کے درمیان جو ہے انٹرکاوسٹل مسلز وہ سارے کے سارے مضبوط ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگلے سال بھی کرونا وائرس نے آنا ہوا تو آپ کیسے تیاری کریں گے ایکسرسائز شروع کریں گے سیگرٹوں کا کیا کریں گے مومن بھائی کیوں جی آپ کیسے تیاری کریں گے ایکسرسائز کریں گے اور سانس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو وہ تردد بھی نہیں کرنا پڑتا کہ آپ بھاگ دوری کریں آپ بستر پہ لیٹے لیٹے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لمبا سانس لیں اور پھر اسے نکالیں تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ کام کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور آئندہ آنے والے زمانے میں جو یہ ذکام شکام جسے کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ریسپیریٹری سسٹم کے ڈاکٹرز ہیں جو کئی طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جیسے فیملی فیزیشنز ہوتے ہیں یا چیسٹ سرجن ہوتے ہیں یا چیسٹ فیزیشن ہوتے ہیں یا عمومی طور پر جو ہیلتھ کو پرموٹ کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ بریدنگ ایکسرسائزز کریں جو کہ یوگا کے اندر مسلسل بریدنگ ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں اور مسلس کو سٹریچ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ایکسرسائز کے ذریعے جو آپ کا سوال تھا جب ہم نرکوٹکس دیں گے اگر ہم یہ ڈالوں کی ایکسرسائزز کریں گے تو بھی نرکوٹکس ملیں گے اور اگر پھیپڑوں کی ایکسرسائزز کریں گے تو بھی نرکوٹکس ملیں گے لیکن کیا ہمیں صرف نرکوٹکس چاہیے ہمیں ڈوپامین بھی چاہیے جوش کے لیے زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے جوش کے لیے اور ڈوپامین آتی ہے جب ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور پھر اسے حاصل کرتے ہیں اگر آپ یہ گول سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتہ نشانی کرنا اور پھر ایک ہفتہ نشانی کرتے تو اس سے ایک جوش آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں نے ایک مہینہ نشانی کرنا اور جب آپ ایک مہینہ نشان نہیں کرتے تو پھر اس سے جوش آتا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے یا اس کا ایک چپٹر پڑھنا ہے اور ایک چپٹر پڑھ لیتے ہیں یعنی جب بھی آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور گول اچیو کرتے ہیں تو آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر آپ کسی کو ایک میسج بھیجتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں بھلا گول سیٹ کر رہے ہیں اور جب وہ میسج کا جواب آتا ہے تو پھر آپ کو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اس لیے کئی لوگوں کو چیٹنگ کی بھی اڈکشن ہوتی ہے اہم ہی میسج کرتے رہیں گے پھر کدھر سے جواب آ گیا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں بس جب جواب توکوں کے خلاف آتا ہے تو پھر کیا ریلیز ہوتا ہے پھر تو توکوں کے خلاف اگر آئے بصلا آپ کسی کو بولنے کے آئی لاب یو اور جواب آگے سے آئے ایک بھی جورت نہیں ہے سر ایک بھی جورت نہیں ہے تو اگر آگے سے جواب آ جائے کہ آئی لاب یو ٹو تو پھر تو یہ ڈوپامین ریلیز کرنے والی بات ہے تو اگر جواب خلاف ہے تو وہ کو کچھ آ جائے تو پھر مایوسی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا گول نہیں گیٹ کیا یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں امتحان کی تیاری کروں گا اور میٹرک میں پاس ہو جاؤں گا تو پھر آپ کو میٹرک میں پاس ہونے پر خوشی ہوگی لیکن اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر تو خوشی نہیں ہوگی تو گول تو حاصل نہیں کیا تو گولز کا ہماری زندگی میں کتنا دخل ہے کہ یہ ڈوپامین جب بھی ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور وہ حاصل کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو چاہے معمولی ہو چاہے ایک دن کی دیاری ہو چاہے کوئی پروجیکٹ ہو چاہے کہیں پہنچنا ہو چاہے کہیں یعنی کہیں سے واپس آنا ہو جب بھی ہم کوئی چیز تیہ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے حتیٰ کہ اگر آپ ایک انڈا بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور انڈا بوائل ہو جاتا ہے تو آپ میں کچھ نہ کچھ ڈوپامین ریلیز ہوگی کیونکہ اب آپ انڈا بوائل کر سکتے ہیں کیونکہ یہی وہ سارے انٹرنل کیمیکلز ہیں جب ہم ان کو اندر سے پروان نہیں چڑھاتے تو ہم باہر سے پھر ان کا انتظام کرتے ہیں